موسیقی دوستو ویلکم خوش آمدید ہم آپ کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گے پہلے ٹی ٹونٹی میچ کی ہائی لائٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ چھبیس اکتوبر کو ابو زہبی کے شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ کل چھے سو پچیسوں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ تھا پاکستان نے یہ میچ بازہانی سات وکٹوں سے جیت لیا اور یوں سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لی تین میچوں کی سیریز کا یہ پہلا میچ تھا دوسرا میچ ستائیس اکتوبر کو اسی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جبکہ پاکستانی شائقین کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 29 اکتوبر کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیمز کی آمد شروع ہو جائے گی میچ کی تفصیلات میں جائیں تو پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی ٹیم ان کلاریوں پر مشتمل تھی اس طرح سر لنکا کا سکوارڈ یہ تھا سر لنکا نے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے کپتانی کی زیمہ داری تیسارہ پریرہ کے کندوں پر ڈالی تھی سر لنکا سائیڈ زیادہ تر نیک لاروں پر مشتمل تھی سر لنکا کی طرف سے گنات علاقہ اور مناویرہ نے انہیں کا آغاز کیا جبکہ پاکستان کی طرف سے گین اماد وسیم نے سنبھالی سر لنکا سائیڈ کی دنا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اماد وسیم نے پہلے ہی اوور میں ایک کے مجموعی سکوار پر مناویرہ کو آؤٹ کر دیا اور پاکستان کو پہلی کامیابی دلوائی مناویرہ کوئی ران نہ بنا سکے جبکہ انہوں نے دو گیندوں کا سامنا کیا اس کے بعد صدیرہ بیٹنگ کے لیے آئے اور انہیں کو کچھ سنبھالا دیا 29 کے مجموعی سکوار پر گنات علاقہ بھی آؤٹ ہو کر چلتے میں نے انہیں اسمان شنواری نے کپتان سرفراز کے ہاتھوں کے آئے چاوٹ کیا وہ گیارہ گیندوں پر 18 رنز بنا سکے 51 کے مجموعی سکوار پر صدیرہ بھی پوئیلن لوڈ گئے وہ 23 رنز بنا کر فہیم اشرف کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے سر لنکا کو چوتھا نقصان پری انجن کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ 58 کے مجموعی سکوار پر شویہ ملک کے ہاتھوں شاداو خان کا شکار بنے اس کے بعد تو سر لنکا سائٹ کی وکٹوں کی جیسے جھڑی سی لگ گئی ایک کے بعد ایک سر لنکا بیٹسمن آؤٹ ہوتے رہے پر صندہ نے حفیظ کی گیند پر ایک چھکا لگا کر سر لنکا فینس کو کچھ امید دلوائی تاہم دوسری طرف سے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا پہلے سارا پریرہ اور پھر اڈانا اور پھر سنجیابی اور جلد ہی آؤٹ ہو کر پوئیلن جا پہنچے موسیقی موسیقی یون سر لنکا کی ساری ٹیم اٹھارہ شریعت تین اوورز میں ایک سو دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گی اور پاکستان کو ایک سو تین رنز کا حدف دیا سر لنکا کا سکور بورڈ یہ رہا پاکستان کی بولنگ کارڈ پر اگر نظر ڈالیں تو حسن علی سب سے زیادہ کامیاب بولر رہے انہوں نے تین شریعت تین اوورز میں تیس رنز دے کر تین مکٹے حاصل کی اس کے علاوہ عثمان اور حفیظ نے دو دو کھلاریوں کو پوئیلن کی راہ دکھائی ایک سو تین رنز کے تعاقب میں پاکستان کے فخر زمان اور احمد شہزاد نے انہیں کا آغاز کیا فخر زمان نے شاید سر لنکن بولرز کو کچھ زیادہ ہی ایزی لیا تھا وہ تیسری اوور کی تیسری ہی گیند پر سنجیا کا شکار بنے اور صرف چھے رنز بنا سکے جلد ہی بابر آزم بھی آؤٹ ہو کر پوئیلن چلتے بنے اس وقت پاکستان کا سکور اٹھارہ رنز تھا بابر آزم آٹھ گیندوں پر صرف ایک رنز بنا سکے بابر آزم کی جگہ آنے والے شویہ ملک نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور پاکستان نو شرہ تین اوورز میں چاس رنز مکمل کر چکا تھا پاکستان کو تیسری نقصان احمد شہزاد کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ چونسٹ کے مجموعی سکور پر سنجیا کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں آؤٹ ہو کر پوئیلن سدھار گئے انہوں نے بتیس گیندوں پر بائیس رنز بنائے اور یہ ثابت کر گئے کہ وہ ایک ناکارہ پرزا بن چکے ہیں جن کی شاید اب کسی بھی فارمیٹ میں کوئی جگہ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک ٹیم سیلیکشن اونٹ پر بھروسہ کرتی ہے اس کے بعد حفیظ اور ملک نے مل کر پاکستان کو فتح سے ہمکنار کر دیا پاکستان نے مطلوبہ حدف اٹھارویں اوور کی دوسری گیند پر حاصل کر لیا میچ سمری کچھ یوں رہی اسمان شنواری کو ان کی شاندار بالنگ پر من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا میچ کی خاص بات ثانیہ مرزا کا گراؤنڈ میں آنا تھا انہوں نے ناچہ صرف پورا میچ دیکھا بلکہ پاکستانی پلیئرز کی حوصلہ فضائی بھی کی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور اگاہ کریں موسیقی موسیقی